چلیے صاحب تیسری چیز میں عرض کرتا ہوں کہ بیدت کسی چیز کا نام ہے دوستوں نے بیدت کا مانا کیا تھا نئی چیز وہ میں نے عرض کر دیا نئی چیز بیدت کا مانا بیدت کیا ہے اگر یہ میں بیان کروں تو آپ نہ مانئے بھائی یونس بیان کرے تو آپ نہ مانئے کوئی اور مولوی صاحب بیان کرے بیدت کیا چیز ہے تو نہ مانئے لیکن بیدت کی جو پہچان کملیوانے لگ پالاکہ علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ تو آپ بھی ماننے میں بھی مان لیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمانا احداثتوں جدعتا انہا رفیان اسمہا من السلن بیدت وہ چیز ہے جس کے کرنے سے سنت بدل جائے بیدت وہ چیز ہے جس کے کرنے سے سنت کہتے ہیں طریقے کو نبی پاک علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں مقرر کر کے دیا ہے جس کام سے وہ طریقہ بدل جائے اس چیز کا نام بیدت ہوگا میں دو چار مثالیں دے کے بات کو واضح کرتا ہوں ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے تو مغرب کی ہم نے فرض کتنے پڑھے تھے بھائی تین اور یہ تین فرض کس نے مقرر کیے ہیں یہ طریقہ کس نے بتایا ہے نبی پاک علیہ السلام ایک آدمی کہتا ہے یار ہم نے فرض کی فجر کی نماز پڑھی تو دو رکعت تھی زور اور اسر کے چار چار تھے فرض عشاء کے فرض چار تھے یہ درمیان میں تین کیسے آگئے میں تو مغرب کے فرض تین کی بجائے دو پڑھوں گا یا چار پڑھوں گا اب جو آدمی مغرب کے فرض تین کی بجائے دو یا چار پڑھتا ہے تو اس نے کوئی طریقہ بدل دیا بلو تو اس کا نام ہے ایک آدمی کہتا ہے نہیں ہے تو مغرب کی رکعتیں تین لیکن میں تو جب نماز شروع کروں گا تو پہلے سجدے سے شروع کروں گا وہ نماز شروع کرتا ہے سجدے سے پہلے کرتا ہے سجدہ پھر کرتا ہے رکوع پھر کرتا ہے قیام جو آدمی اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے کیا اس نے کوئی طریقہ بدلا یا نہیں بدلا کس کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام پڑھتا ہے تو کس طرح نماز پڑھنا کیا بن جائے گا ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں نماز تو پڑھوں گا پہلے تو قیام ہی کروں گا پھر رکوع کروں گا پھر سجدہ ہی کروں گا لیکن قیام کے اندر میں پڑھوں گا سبحان ربیالآلہ سبحان ربیالآلہ سبحان ربیالآلہ سبح آتینا کل کوسر فصل لی ربی کا ظنہر انہا شامیتا ہوا الابطر پہلے پرتا سورت کسر بات میں پرتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یون الدین جو آدمی اس طرح تلاوت کرتا ہے ترات کرتا ہے بتائیے اس نے کوئی طریقہ بدل دیا کس کا نبی پاک علیہ السلام والا تو یہ کیا ہے چلیے نبی پاک علیہ السلام نے اعزان کا طریقہ ہمیں سکھایا یا نہیں سکھایا کہاں سے شروع ہوتی اعزان کہاں ختم ہوتی ہے ایک آدمی کہتا ہے میں اعزان تو دوں گا کلمیں تو یہی پڑھوں گا لیکن کیونکہ یہ اعزان ہے نماز کے لیے تو میں پہلے اعزان تو دوں گا حیال الصلاح حیال الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ عزام حیالت صلاح سے شروع کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باتے پڑے اس نے کوئی طریقہ بدلا جی نہیں بدلا جس کا طریقہ نبی پاگل صلاح تو یہ کیا ہے جدت ہے اے بید نہیں کہتا نہیں عزام تو ایسے ہی ہے لیکن میں عزام کے اندر چند لفظ بڑھا دوں گا مثلا کہتا شادو انہ محمد الرسول اللہ پہلے پڑتا آ رہا ہے کہتا شادو انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ القرآن کتاب اللہ تو کہتا میں جوائی دیتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ازان کے اندر حیالت صلاح سے پہلے اشہد انہ محمد الرسول اللہ کے بعد یہ پڑھا دیتا ہے اس نے کوئی طریقہ بدلا جی نہیں بدلا تو یہ کیا ہے ایک آدمی کہتا شادو انہ محمد الرسول اللہ کے بعد کہتا شادو انہ امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرقین جو بندہ ازان کے اندر ان لفظوں کا اضافہ کرے جن لفظوں میں سے کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے کچھ لفظ ایسی ہے جن میں صراحتا ابو بکر شدیک امرو فاروق حضرت تشمال غنی کو گالی بھی جاتی ہے جو بندہ ان لفظوں کا اضافہ کرے گا اس نے بھی ازان کا طریقہ بدل کے رکھ دیا تو یہ کیا ہے بیدت تو بیدت کیا چیز ہے جس کے کرنے سے نبی پاک کا مقرر کر کے دیا ہوا طریقہ بدل جائے ٹھیک ہے تو جب نبی پاک کا مقرر کیا ہوا طریقہ مقرر کر کے دیا ہوا طریقہ نہ بدلے تو وہ چیز بھی دیکھو ہے ہم نے کہتے ہیں ہم جنازے کے بعد مانتے ہیں دعا جنازہ ختم ہو گئے بجائے کپے مارنے کے ہم نے دعا مانگی تو کیا جنازے کے بعد دعا مانگ لینے سے نبی پاک کا دیا ہوا طریقہ کوئی بدلہ جنازہ تو ختم ہو گئے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آغری پر ہم خوشی مناتے ہیں اگر اس طرح کرنے سے کوئی طریقہ بدل جاتا ہے تو ہم چھوڑ دیتی ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام نے خوشی کا کوئی طریقہ مقرر کر کے نہیں دیا تو یہ جائز ہے جس طرح کہے کوئی خوشی منا ہے اس سالے سواب کے لئے کوئی طریقہ مقرر کر کے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا نبی پاک علیہ السلام نے اس سالے سواب کے لئے دنوں کی تائین کر کے نہیں دی اس لئے اب جس دن بھی سالے سواب کرا تو جناز جس نیکی کا سواب بھی تم پہنچا تو جانس رکے کے مرنے والا ایماندار ہو اگر مرنے والا ایماندار ہوا مسلمان ہوا تو مرنے والا کو سواب پہنچے گا اور اگر مرنے والا بے ایمان ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا سواب کو سکتا نہیں میں نے اختصار کے ساتھ یہ بیدت کا معنی دیان کیا ہے اب اگر بیدت کے اس معنی پر کوئی سوال ہے تو بسم اللہ ایا ساٹھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ دین میں کوئی بھی اضافہ بیدت ہے اور جو آپ ازان سے پہلے سلاحات پڑھتے ہیں یہ کیشا دیز میں نے یہ دلال رضی اللہ رضی اللہ عنہ کے کب صلاحات بڑھی جی چلیں وہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں نہیں نہیں کیا دیکھ لیتے آپ اس کا